رمضان مزیدار میں میں شیف سمیرا خورم آج آپ کے لیے ایک مزیدار سی ریسپی لائیں ہوں بٹر چکن کی جو کہ بہت ہی لائٹ ہے اور اس میں سپائسز زیادہ یوز نہیں ہوتے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک پین اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا بٹر ایک چمش کیونکہ یہ بٹر چکن ہے اس میں بٹر ڈالیں اس میں بٹر ڈالیں اور تھوڑی سی آنچ کو تیز کر لیں جیسے ہی بٹر میلٹ ہوگا اسے ہم نے ہم نے ڈالنا ہے اویل ہاف کپ بٹر کی کشبو نکل آئے تو پھر ہم اس میں اویل ڈالیں گے تھوڑا سا اویل جب ہیٹ میں ہوگا اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ بولنیس چکن کیوبز میں کٹا ہوگا ہم جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تھوڑا سا اس کو آف وائٹ شیپ میں کرنا ہے یہ آف وائٹ ہونا شروع ہو گیا آج کو اپنے اسی طرح تیز رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اونین جنگر گارلک پیسٹ اس میں دو سے تین اونین ہے چھوٹے سائز کے بلکل فائن چوب کی گئے ہوئے اس میں ہم مکس ہاف ٹی سپون جنگر گارلک پیسٹ جا لیں گے زیادہ نہیں کیونکہ چکن کی کوئیٹری یہ زیادہ نہیں ہے ہے آپ ٹی سپون ہے یہ آف ٹی سپون ہے ایک چکن اس میں آئی لس میں ملت ہو رہا ہے اور اونین جو ہیں وہ اپنا پانی چھوڑ کے اسی میں یہ چکن جائے گا اس کو دو سے تین سیکنڈ کے لیے دھام دیں گے بلکل جب اونین ملک ہو جائے اس میں گریو اس کی نکل آئے اس کے بعد ہم ٹومیٹو ٹیوری ڈالیں گے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اونین کے اور ٹومیٹو کے پانی میں خود ہی پک جائے گا اس کو دھام دیں چار پانچ منٹ کے لیے اور آنچ اس دنی فلیم پہ رہنے دیں پانی اس کا ڈرائے ہو رہا ہے اس میں ہم تھوڑا سا اوریگانو ڈالیں گے بلکل پینچ کے برابر اس میں ہم تھوڑا سا ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالیں گے کیونکہ یہ کریمی ہے اس میں سالٹ اتنا زیادہ نہیں یوز ہوگا ہاف ٹی سپون کافی ہے کیونکہ پھر اس سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا بلیچ کلر میں آجے گا جیسے اس کا پانی ڈرائے ہوگا چکن بھی اتنی دیر در ہمارا پک جائے گا اس میں آپ چاہے تو چیلی فلیکس بھی آئیڈ کر سکتے تھوڑی سی اور ٹیسٹ کے اقارڈنگ اور اس میں آپ ترمیرک یوز کر سکتے ہیں پلائیڈ سی ترمیرک اس میں آئیڈ ہوگی کلر کے لیے چکن میں ٹومیٹو نے اپنا پانی اتنا چھوڑا ہے کہ اسی میں اس نے گل جائے گا اور کیوبز ہوتی ہیں یہ تو بہت جلدی پک جاتی ہیں پانی اس کا ڈرائے ہو رہا ہے جیسے ہی اویل اوپر آئے گا ہم اس میں دو چمچ دہی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی کریم اور ملک اویل اس کا اوپر آ گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے دہی اس کے لیے ہمیں جتنا یہ ہم نے مٹیریل یوز کیا ہے اس کے حساب سے دو ٹی بل سپون دہی کاپی ہے دو کھانے کے چمچ دہلے آپ دہی کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور جب پروپر اویل اوپر آ جائے اس کے بعد ہم اس میں کریم ایڈ کریں گے اویل اپنا چھوڑ دے اور اویل اوپر آ جائے تب آپ نے کریم ایڈ کر دے لیے یہ میں آئے اس میں پوری کریم ایڈ کر رہی کوئی سی بھی آپ لے سکتے ہیں ملک پہ کی اور پر کی گھر میں بھی آپ کریم بنا کے یوز کر سکتے ہیں دودھ کی یہ دیکھیں اس میں کریمی شیف آگئی ہے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت بنا اس کا اس میں کریمی شیف آگئی ہے اس میں کریمی شیف آگئی ہے اور کریمی شیف آگئی ہے کریمی شیف آگئی ہے کریم بھی ایڈ کر کے اس میں اویل آپ کو نظر آنا شروع ہوں تب آپ اس کو ملک ایڈ کریں اس کی گریوی بنانے کے لیے اس میں کوئی آپ کو اونین ٹومیٹو کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گا سب اس مسائلے میں پک چکی ہے یہ دیکھیں تین سے چار سمچ میں نے دور اس میں ایڈ کی ہے کیونکہ جتنا ہمارے پاس چکن ہے اس کے حساب سے یہ مسائلہ انہف ہے اس کا فلیم ہم بند کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے لیے ایک پاول لیں گے اس میں ہم اپنی یہ گریوی اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بٹر لگائیں جیسے کہ یہ بٹر چکن کی ریسپی ہے تو بٹر لازمی ہے اس کے اوپر ریسپیوں پر لگانا ریسپیوں پر لگانا ریسپیوں پر لگانا ریسپیوں پر لگانا وہ ج eigenا س Burned بنام روسپیوں پر لگانا ریسپیوں پر لگانا